بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زاما وائس یوٹیوب جینل کے معزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو شیخ السبیل قابہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے صفوں میں نصف اللاکھ کے قریب نمازی موجود تھے امام نے معمول کے مطابق نماز آدھا کروائی اس کے بعد انہوں نے مسلدے پر اپنا رخ موڑ کر مایکرو فون پر دعا شروع کی اس دوران انہوں نے قنکھیوں سے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی حج ابھی پیس دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے اس کے لوحکین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ہی آدھا ہو اسویں کیلنڈر کے مطابق یہ بیس نومبر انیس سو اناسی کی بات ہے یعنی آج سے ٹھیک چالیس برس قبل ہجری کیلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا یعنی چودہ سو ہجری کا آخاز ہو گیا تھا شیخ اسبیل نے دعا جاری رکھی لیکن سروں پر سرخ دھاری دار سافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے حتیٰ کہ بلکل قریب پہنچ گئے ان کے آگے آگے میلے کچھلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑی والا ایک شخص تھا اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین دیا اور مائک اپنے موں کے قریب لاکر بدوی عربی لہجے میں پوری طاقت سے چیخا برادران اسلام اللہ اکبر مہدی کا ظہور ہو گیا ہے اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپے کلاشن کوفے نکال کر لہرائیں اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیئے مہدی کا ظہور ہو گیا ہے پچاس ہزار نبازی پھٹی آنکھوں اور کھلے موسے کے سارا منظر دیکھ رہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو گیا رہا ہے اسی دوران مسجد الحرام کے درو دیوار فائرنگ کی آواز سے گنج اٹھے سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکاروں نے مضاحمت کی کوشش کی تھی جن پر ان جنگجووں نے گولی چلا دی پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے اس لیے وہ بلا مضاحمت مارے گئے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اسلامی عقائد کرو سے خانہ قابہ کی حدود میں کسی قسم کے تشدد کی شدید ممانیت تھی حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اس لیے نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اگنی جگہوں پر جمع باغیوں کی کاربائی دیکھتے رہے باغیوں کی تعداد جارسوں کے قریب تھی اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے ان کے کمانڈر جنہوں نے امام السبیل زمائق چھینہ تھا وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو خدایت دینے لگے جنگجو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے ان میں سے کچھ نے مسجد کے دو سو باننمے فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنے نصب کر لیں دوسروں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لیں اسی دوران سرغنہ نے نمازیوں کو حکم دیا کہ سہن میں پڑے ہزاروں قالینوں کو گول تہہ کر کے دروازوں کے پیچھے لگا دیں تاکہ باہر سے کوئی زبردستی اندر نہ آسکے دوسروں کو اسلحے کی نوک پر حکم دیا کہ وہ میناروں پر چڑھ کر نشانچیوں کو پانی اسلحہ اور دوسرا سامان پہنچائیں کمانڈر کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں یہ کمانڈر تنتالیس سالہ جہیمان تھا جہیمان بن محمد بن سیف انیس سو تیس کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوا تھا اس کا نام جہیمان رکھ دیا گیا جس کا مطلب ہے مو پگاڑنے والا انہوں نے نین فوجی ادارے نیشنل گارڈ میں شمولیت اختیار کی اور اٹھاران سال تک اس کے ملازم رہے لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اس لئے وہ نوکری چھوڑ کر مدینہ آئے جہاں اس وقت کئی مذہبی خیال پروان چڑھ رہے تھے جہیمان کی مدینہ آمد سے چند سال قبل معروف شامی آل مدین محمد ناصر الدین البانی حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے ان کے نظریات سے متاثر ہو کر مدینہ کے نوجوان نے الجماع، السلفیہ، المختصبع الجماع نامی ایک تنظیم قائم کر لی جہیان کے ساتھیوں میں کئی ایسے تھے جنہوں نے خانقابہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ اس کے چپے چپے سے واقع تھے اس لئے انہیں پوری امارت کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا جہیمان نے میناروں پر نظم نشانچینوں کو حکم دیا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے بلا تامل گولی سے اڑا دو کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں وہاں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی مسجد میں عربوں کے علاوہ دسیوں ہزار خیر ملکی بھی موجود تھے جن کی اکثریت کو عربی نہیں آتی تھی انہوں نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے ان کی مشکل حل کرنے کے لیے باغیوں نے ایک پاکستانی کو اپنے تنمیان شامل کر رکھا تھا باغیوں نے پاکستانی اور ہندوستانی نمازیوں کو الگ کیا اور اس نے اردو میں پکار کر کہا آرام سے بیٹھ جاؤ اور سنو اسے دوران باغیوں نے چند دوسری زبانیں بولنے والے مترجم اکٹھے کر لیے تھے اور ان کی مدد سے انہوں نے نمازیوں کو اپنا پیغام سنانا شروع کر دیا اس دوران قہتانی کے بڑے بھائی جن کی عربی بہت فسی تھی انہوں نے مسجد کے مرکزی لیوڈ سپیکر سے تقریر شروع کر دی مکہ کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ قابہ میں ہوا کیا ہے پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج تلو ہو گیا تھا ایک سو کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف پڑھنے کی کوشش کی لیکن میناروں پر بیٹھے جنگ جوہوں نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے اڑا دیا اس کے بعد دوسری سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا الجماعہ کے نظریات سخت گیر تھے اور یہ اسلام کو اس کی اتدائی اور بقول ان کے اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ شامل ہونے والوں کی بڑی تعداد بدوی نوجوانوں پر مشتمل تھی جن میں بہت سو کو شکایت تھی کہ انہیں روزگار کے مواقع مویسر نہیں آ رہے ان کا خیال تھا کہ اندھیر کمرے میں جہاں سورج نظر آئے روزہ کھولا جا سکتا ہے یہ ہر طرح کی تصویر کے خلاف تھے یہاں تک کہشناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کو گناہ سمجھتے تھے رفتہ رفتہ حالات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے ملبوسات کی دکانوں میں جا کر مجسمیں توڑنا شروع کر دیئے انہوں نے مسجد نبوی کے قریب بیت الاخوان نامی ایک خوست القائم کیا اس کی مسجد میں محراب نہیں تھا کیونکہ یہ محراب بنانے کو بھی بدد کردانتے تھے چونکہ ان کا خیال تھا کہ جوتے پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے اس لئے یہ شہر کی مسجدوں میں جوتوں سمیت گھس جاتے تھے مدینہ والوں کو ان باتوں سے تشویش پیدا ہونے لگی انی سو ستتر میں مدینہ کے بعض جید علماء نے بیت الاخوان پہنچ کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی مسجد کی چھت پر ہونے والی اس بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ تو قائل ہو کر الجماعہ کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن اکثریت زیادہ کٹر ہو کر جہیمان کی گرد اکٹھے ہو گئے پولیس نے الجماعہ کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے جہیمان کو ان کے ایک سو ساتھیوں سمیت گرفتر کر لیا البتہ شیخ ابن باز نے ان سے پوچھ کچھ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ لوگ پر ضرر ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے جیل میں قیام کے دوران جہیمان کی ملاقات محمد القہطانی سے ہوئی اس ملاقات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا جہیمان کو 1978 میں احساس ہوا کہ اسلام میں مہدویت کے بارے میں جو بشارتیں موجود ہیں القہطانی ان میں سے قی پر پورا اترتے تھے قہطانی کے اصل نام محمد تھا والد گنم عبداللہ اور ان کا تعلق حجاز کے شمال میں باقے اللہ کے نجد سے تھا اور وہ پیغمبر اسلام کے خاندان سے تھے یعنی سید تھے مختلف روایتوں میں مہدی کی اسی قسم کی علامتیں بتائی گئیں تھی 1978 کے آواخر میں جہیمان نے دعوا کیا کہ انہیں خواب میں مشارط ہوئی ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ مہدی محمد قہطانی ہیں انہوں نے قہطانی کی بہن سے شادی بھی کر لی جہیمان نے شہر چھوڑ کر سہرہ کا روخ اختیار کیا اور وہاں سے کیسٹیں ریکارڈ کر کے اور پمفلٹ لکھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں ان پمفلٹوں میں سعودی حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہب کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس نے جہاد کا خاتمہ کر دیا ہے اور وہ مغربی دنیا کی قاسلس بن کر رہ گئی ہے پمفلٹوں میں اپنے پیروکاروں کو حکم دیا گیا کہ وہ سرکاری اداروں سے دور رہیں اگر ملازم ہیں تو اسطیفہ دے دیں طلبہ ہیں تو سکول کالج چھوڑ دیں فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس عجیب و غریب صورتحال سے نپٹنے کے طریقوں پر قور شروع ہو گیا اسی اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور تمام ملک عمل ان باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا ادھر قابے کے اردگرد کا علاقہ خانی کروا لیا گیا شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کٹ دی گئیں اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے ادھر قلطانی کے بڑے بھائی نے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر کرنا شروع کر دی مکہ کے باسیوں نے حیرت سے سنا کے مہدی کا ظہور ہو جکا ہے اور آخرت کی گھڑیاں پہنچی ہے کچھ نمازیوں نے مسجد کے زیلی دربازوں اور کھڑکیوں سے نکلنے کی کوشش کی باغگیوں نے انہیں نہیں روکا ویسے بھی جرغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے امام اسبیل نے اپنا خاخستری جببہ اتار کر بھینک دیا اور لوگوں کے مجمع میں گھل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے اسی دوران انڈونیشیای حاجیوں کا ایک گروہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا امام کعبہ ان میں جاملے جنگ جوہوں نے انہیں دیکھ لیا مگر روکنے کی کوشش نہیں کی اور یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے جون جون دن نکلتا جا رہا تھا اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی ایک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کلتادات کتنی ہے ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے خوراک کتنی ہیں اور یہ مسجد میں کتنے جرگمالی موجود ہیں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی وہاں پودا تک اکھارنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ ممانعت ایام جاہدیہ سے چلیا رہی تھی جنگجوہوں کے خلاف کسی قسم کی کاروائی سے قبل علماء سے اجازت لے نازد ہوئی تھا حکمارانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہاں قتل و غارت ہوئی تو کہیں انہیں عوام اور مذہبی طبقے کے غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا اگر وہ کعبے پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو ان کے بدلے انہیں جنت ملے گی یا قابے کا تقدس پامال کرنے کی عوض جہنم آخر شاہ خالد شیخ عبدالعزیز بن باز سے ملے شیخ کی عمر اس وقت ستر برس تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے ایک طرف تو وہ خود بعض کٹر نظریات کے حامل تھے وہ سائنس کے خلاف تھے اور ان کا خیال تھا کہ زمین سورج کے گرد نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے ابھی چند ماہ قبل امریکی خلاباز جان پر اترے تھے شیخ اس کو بھی جھوٹ سمجھتے تھے دوسری الجھن یہ تھی کہ جہمان شیخ ابن باز کے شاگرد رہ چکے تھے اور ایک سال پہلے شیخ نے ہی ان کے بے ضرر ہونے کی گواہی دے کر انہیں جل سے چھوڑایا تھا امام کعبہ شیخ السبیل بھی باغیوں کے چنگل سے نکل کر آ گئے تھے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو گئے انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ فتوہ دے دیا خانہ کعبہ کو چھوڑوانے کے لیے فوجی کاروائی جائز قرار پائی فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمتیں عملیوں پر کام شروع کر دیا تین طرف سے حملہ کیا لیکن جنگجوں کی اندہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا اس کے بعد ہیلیکاپٹروں سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی لیکن جنگجوں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں بھون ڈالا اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا وہ جونکہ مسجد کی توسیقہ کام کر رہے تھے اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشیں موجود تھے اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اس معاملے کی سنگینی کھل کر سامنے آئی مسجد الحرام کے اندر طبیل رہداریوں دلانوں، سہنوں، تیخانوں اور سرونگوں کا جال بچھا ہوا تھا اس لیے براہ راست کاروائی سے ہزاروں لوگوں کے نقصان کا اندیشہ تھا اور کاروائی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی ادھر جہمان اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤنڈ سپیکروں سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا اب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیئے جن کا لب بلوباب یہ تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیا جائیں حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے امریکہ کو تیل کی فرہ میں رکھ دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو ملک سے نکال دیا جائے چوتھے روز سیکیورٹی فورس کے اہلکار مسجد کی کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور چند حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا لیکن یرغمالوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگ جنگوں کے قبضے میں تھی باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مسخ کر دیتی تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے اسی دوران مبینہ امام مہدی اختانی بھی مارے گئے اور ان کی لاش اس حالت میں سیکیورٹی حقام کے قبضے میں آ گئی کہ چہرہ سلامت رہ گیا اس سے بعض جنگ جو سکتے میں آ گئے اگر امام مہدی مارے گئے تو دنیا پر غلبہ کن پائے گا اور باقی بشارتیں کیسے پورے ہوں گی البتہ جیہمان نے سرطور کوشش کی کہ کفتانی کی موت کی خبر کسی کو نہ دی جائے ادھر فوجی دماغ سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ خدا کو کس طرح آزاد کروایا جائے کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ رد ہو گیا کیونکہ ایک تو مکہ میں اتنا پانی ہی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھر سکے دوسرا اس میں جرگمالیوں کے بڑے بیمانے پر ہلاکتوں کا اندیشہ تھا سعودی سیکیورٹی چیف ترکی الفیصل نے اس موقع پر کہا قابو کو بھرنے کے لیے بخیرہ احمر بھی ناقافی ہو جائے گا جب سعودی حکام آجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیرونی مدد حاصل کی جائے اس وقت امریکی سی آئیے کے کمانڈوں سعودی سپاہیوں کو تربیت دے رہے تھے لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ اس موقع پر امریکہ کو ملبس ہونے کے سیاسی اثرات پڑیں گے اس لیے نگاہ انتخاب نسبتاً نیوٹرل ملک فرانس پر پڑی اس وقت فرانسیسی سیکرٹ سرویس کے سربرا کاؤنٹ کلارو تھے فرانسیسی حکومت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ کعبے کے اندر گیس چھوڑ دی جائے جس سے باغی بے ہوش ہو جائیں گے اس مقصد کی خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے جی آئی جین کے تین کمانڈوس کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب ربانہ کیا گیا لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سعودی قانون کی روح سے خجاز کے حدود میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا چنانچہ پہلے ان تینوں کو آرزی طور پر کلمہ پڑھایا اور پھر مکہ پہنچا دیا گیا انہوں نے اپنا قام فوراں شروع کر دیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مسجد اتنی بڑی تھی اور اس کے بہت سے حصے کھلے تھے اس لیے گیس کا خاطرخہ اثر نہیں ہوا لیکن اسی دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لئے اور وہاں سے اندر گرنیٹ پھینکنا شروع کر دیئے جس سے بہت سے یرگمالی بھی خلاق ہو گئے اس وقت محاصرے کو چودہ دن گزر چکے تھے باغیوں کا اسلحہ خوراک اور حمد ختم ہو چکے تھے اس لیے بچے کجے باغیوں نے چار دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا ان میں جہمان بھی شامل تھے سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزادہ ترکیو الفیصل انہیں دیکھنے ہسپتال گئے تو انہوں نے شہزادہ کا ہاتھ تھام دیا شاہ خالد سے کہو مجھے معاف کر دیں میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا تاہم ان کی یہ درخواست قبول نہیں ہوئی اور اگلے چند دنوں میں جہمان کو ان کے باسٹ ساتھیوں سمیت سرعام سزائے موت دیتی گئی اور یوں اس واقعے کا خاتمہ ہوا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ہر شر اور فتنی سے تا قیامت حفاظت فرمائے آمین